اسلام علیکم ناظرین ناؤرزوان جعفر ہم جانیں گے کہ اس وقت مہنگائی کا کیا حال ہے مہنگائی جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وزیراعظم پاکستان اور ان کے جو وزراء ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو کہ ابھی بھی خطے میں ہمشہ سب سے سستے ملک ہیں ابھی بھی پیٹرول ہمارا جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے اس کے پرائس کم ہیں ڈالر کے پرائس جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن اس پر بھی بڑا دلاسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں عوام سے کہ گھبرانا نہیں ہے تو کیا عوام اب گھبرا گئی ہے کیا بہت زیادہ تنگ آگئے ہیں مہنگائی سے یا کچھ سانسیں ان میں باقی ہیں جو چل رہی ہیں کیا مہنگائی جتنی بڑھ گئی ہے اسی حساب سے ان کی آمدنی بھی بڑھ لئی ہے جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان بزاروں کے اندر وہ جو پچھلا سال کا ان کو جوب میں اگر کوئی جوب کرتا ہے تو جو ان کو سیلوی ملتی تھی کیا وہ سیلوی بڑی ہے یا جو کاروبار کرتا تھا کیا ان کا کاروبار بڑا ہے یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت پہلے مرحلے میں لیاقت آباد کی جو تاجر مختلف ایسوسیشنز ہیں ان کے عوضے دران ہمارے ساتھ موجود ہیں دومین سے بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے حسین صاحب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے آپ فرمائیے آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کا کیا حال ہے دیکھیں مہنگائی اس وقت جو ہے اتنی عروج پہ ہے کہ عام آدمی جو غریب آدمی جو ہے وہ اس کی بالکل کمر ٹوڑ گئی ہے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلے کیے ہیں تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ عوام کو انہوں نے صرف لولی پاپ دیا ہے اور انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے اس کو مہنگائی کو روگنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ کسی طور پر اقدامات نہیں کی ایک دوسرے پر الزام دراشی کرتے ہیں سندھ حکومت سر میں اس وقت جہاں کھڑا وہاں لیاقت آباد میں کیونکہ لیاقت آباد ایک بہت بڑی مارکٹ ہے تو ہر تھوڑی دیرے بعد جو ہے وہ بزار بدل رہے ہوتے ہیں کئی کبھی کئی راشن آپ کو ملے گا کئی سبزی ملے گی کئی کپڑا ملے گا کئی کئی کوئی اور مارکٹ ملے گی ابھی ہم کھڑے دیں جو ہے سرافہ وزار میں یعنی ہر طرف جولیرز ہیں چاروں طرف تو جناب یہ تو بڑے آپ سارے ملدار لوگ ہوں گے سونے کا ریل پیل آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوگی کیا حال ہے دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ کر میں کہوں کہ پریشان جو طبقہ ہے سونے کے جو کام کرنے والے ہیں سونے کے جو کاریگر حضرات ہیں کیونکہ یہ جو زیادہ تر جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا اپنا سرمایہ نہیں ہوتا لوگوں کا سرمایہ لگا با ہوتا ہے یا کسٹومرز کا ہوتا ہے اور جو کاریگر حضرات ہیں ان کو بھی دکاندار اسی طرح آگے کنورٹ کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے مہنگائی کے اور خصوصاً سب سے زیادہ جو اثر پڑا وہ سونے کے کام پر پڑا اس کی دو وجوہات تھی ایک تو سونے کی قیمت بڑھ لیا دوسرا ہمارا سکریٹ کرائم کی وجہ سے لوگوں نے سونا بہننا کم کر دیا آرٹیفیشل اور چاندی کو ترجیح دینا شروع کری اس کی وجہ سے یہ جو ہماری سنت ہے خاصتاً سونے کی اور ڈالر ریٹ کا بھی مسئل ہے ڈالر کی آپ تو یہ روز بروز جو ہے یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سونے کے ریٹ لیکن تو وزیراعظم جو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو یا ان کے وزراء جو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگی شاید سمجھ میں آنی رہا وہ سمجھا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ دنیا سے بہت بہتر ہیں لیکن وزیراعظم کو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ عوام کو کیا سمجھانا ہے یا حکومت کیسے چلانی ہے وزیراعظم ہمیں یورپ کی مثال دیتے ہیں ہمیں انڈیا کی مثال دیتے ہیں ہمیں کسی دیگر کسی ممالک کی بھی اگر ہمیں وہ مثال دیتے ہیں تو وہاں انہوں نے اپنی عوام کو سہولیات دی بھی ہیں وہاں کے جو ریڈ ہیں لوگوں کی جو تنخواہ ہیں اچھا ہم میں آپ کی اطلاع کے لیے ہیں آپ سب بیسے اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں میرے پاس ایک کل کا اخبار کا پاکستان کے بڑے سب سے بڑے اخبار کا ایک تراشہ موجود ہے اداریے کا اور اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا کہ وزیراعظم اور ان کے وزراء بجلی پیٹرول گیس وغیرہ کے نرک بڑھانے کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ پاکستان باقی ہمسائے ملکوں کے مقابلے میں بہت سستا ملک ہے برطانوی جرید اگنومس نے اس کا مزاگ اڑاتے ہوئے اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ پاکستان مہنگائی کی شرعہ نو فیصد سے زیادہ ہے جبکہ بہارت میں پانچ اشاریہ تین فیصد اور بنگلہ دیش میں پانچ اشاریہ چھے فیصد ہے بہارت میں فیقس آمدنی دو ہزار ایک سو اکانوے ڈالر اور بنگلہ دیش میں دو ہزار پانچ سو چبون ڈالر ہے اس کے مقابلے میں پاکستان فیقس آمدنی کم ہوتے ہوئے ایک ہزار ایک سو چورانوے ڈالر رہ جاتی ہے اور اگر سال کی ہے مہینے پر اس کو ٹرانسفر کریں ڈیوائیڈ بار ٹویلف کریں ایک ہزار ایک سو چورانوے کو دو نائنٹی نائن ڈالر آتی ہے یعنی تقریباً سو ڈالر جو ہے وہ ایک آدمی کماتا ہے مہینے کے دنیا کے تقریباً دو سو ممالک میں مہنگائی کے ادوار سے پاکستان کا نمبر چوتھا ہے اس سے یہ منطق بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان ہے مہنگائی دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نتیجہ ہے حکومت کی معاشی ٹیم کو چاہیئے کہ عوام کو ایسی دلیلوں سے ایسے تسلیت دینے کے بجائے قیمتوں میں کنٹرول کے لیے نتیجہ کے خیز اقدامات کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اداریہ ایک اخبار کا پڑھا اور اس لیے پڑھا کہ وزراء جو تسلیہ دے رہے ہیں عوام کو وہ تسلیہ چلیں گی نہیں اور اس میں ماشاءاللہ سے ایک وزیر تو ایسے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ عوام کے پاس تو بہت پیسہ ہے بہت زیادہ گاڑیاں بک رہی ہیں بہت زیادہ شاپنگ مال میں ریش ہے بہت زیادہ لوگ خریداریاں کر رہے ہیں بک رہیت آتی ہے تو بہت زیادہ جانور خریدتے ہیں تو ایک وزیر تو یہ بھی فرما رہے ہیں ذہر آپ فرمائیں دیکھیں وہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ بہتر پتا ہے اس حوالے سے کہ جانور زیادہ بک رہے ہیں گولڈ زیادہ بک رہے ہیں یہاں تو لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہوئے ہیں بھائی لوگ اپنا کام نہیں کر سکرے ہیں کیسے آپ سروائز کریں گے اچھلے جو دو سال گزرے ہیں وہ خصوصی طور پر آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے لاؤڈاؤن کا ایک سلسلہ رہا ہے اس میں ہمیں پلشانی آ رہی ہیں اب آپ وزیراعظم منگا ہے جنب والا اب آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو بزراء کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے تنخواہ بڑھا ہی نہیں بڑھے اپنے لوگوں کی جی میں پوری بات داروں میں آپ کو پورا جواب دے رہا ہوں وہ تو شیخ چلی ہیں جو بیٹھے ہیں وزیراعظم کے ساتھ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے تنخواہ بھی بڑھائی ہیں میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا لاؤڈاؤن ہونے کے باوجود اپنے کاریگار جو ہمارے بعد سیلزمن کام کرتے تھے ان کو نکالا نہیں ڈھائی مہینے تین مہینے لاؤڈاؤن تھا بند دکانوں کے باوجود ان کو تنخواہیں دیں کاریگار جو مہینے کے پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار کماتے ہیں وہ آگے آئیں آگے آئیں زرا آگے آئیں زرا بتائیں زناب کیا حال ہے زناب کیا حال ہے حال تو بہت بولا ہے اس کے باوجود گھٹکا چھوڑا نہیں ہے اپنے کھانے کو کراچی میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے سمبر ستی چیز اسکم یہ یہ آٹھا بھی مہنگا آٹھا بھی مہنگا ہے اب یہی رہ گیا یہی ستتا رہ گیا سمجھے نا عمران خان سے بولنا ہے ایک کام کرو اس پہ بھی پیسے بڑھا اب یہ پاس نوٹس لینے والے ہیں اس پر جس دن گھٹکے پہ نوٹس دیریاس کے پیسے بڑھ جائیں گے چھالی آبے آئیں آٹھے پہ اور تینی پہ نوٹس نہیں لیں گے اس پہ نوٹس لیا ہے جب ہی تو یہاں ہوا ہے اچھا اچھا ہم آج اور تو نوٹس نہ لیں گے ہمارے جو کاریگار حضرات ہیں وہ زور آگے ہیں کہ بتائیں کہ کیا حال ہے اس وقت کیا حالات ہیں جی ابھی آپ نے گولا جیسے کہ سیزمین کی تنخہ نہیں بڑھ رہی ٹھیک ہے تنخہ تو ان کی بڑھ چکی ہے لیکن دکان میں کاروبار وغیرہ ہوگا تو ہم اس کو کب تک جیب سے دیں گے جب تک کاروبار ہی نہیں ہوگا دکان کے اندر تو ہم کان سے دیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے پورے دکانیں دیکھنے سب کھالی ہے اب سیزمین کو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہمیں ٹھیک ہے تو مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے ڈالر اتنا بڑھ چکا ہے سیل بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے حقوقت تو کچھ نہیں دے رہے ہی ہمارے ذرگران وغیرہ جو ہیں یہ سررافر کے وہی مدد کرتے رہتے ہیں ابھی آٹا تقسیم کیا ہے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں کوئی مجبور آتا ہے کاریگر جس کی تنخہ اتنی ہیں وہ دکاندار یا اس کا کام نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ ذرگران والے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز زیادہ مہنگی ہو گئی آٹا چینی گھی وغیرہ یہ سب چیزیں مہنگی ہوئی پڑھیں سبزی سستی ہے سبزی بھی مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے پھل کھانا چھوڑ دی ہیں بل کھارے نہیں پھل بھی لوگ نہیں کھا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو پہلے دوائی ہم اپتے کی ایک ہزاری کھا دیتے ہیں اب تین ہزاری کھا رہے ہیں اپلیٹ پیشر بھی ہے شگر بھی سب کچھ ہے اور دوائیوں کی ریٹ بھی پڑھ دیں دوائیوں کی پانچ سو فیسر بڑھ گئے ہیں یہ ہمارے خانسات جو نا جو سوڑ جنہوں نے وعدہ کیا تھا نا اس کے بعد جو انہوں نے لولی پاپ دنے شروع گئی ہے ہمیں تو جب بھی سمجھ جانا جائی تھا کہ یہ کھیل پانی کیا ہے اب رات کو ہم سوتے ہیں ڈالور ایک سو سی کھتر رو پہ ہوتا ہے سوڑتے ہیں تو چھتر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کل ہم گھی لینے گا ہے تین سو تیس رو پہ آل لینے گا تین سو چالیس رو پہ تو بھائی ہمیں ہم گھبرا ہی رہے ہیں ہم صرف آپ سے گھبرا رہے ہیں کہ اگر آپ دو سال ہو رہے گا تو غریب عوامہ کیا ہوگا ہم تو غریب مدور آدمی ہیں پانچ سو چار سو رو ملی کے دیارے میں چلو گزارہ کر لیا مکان بھی کرائے گا ہے اب ہم لوگ کیا کریں آٹا ہے تو گھی نہیں ہے گھی ہو تو آٹا نہیں ہے دوز لینے جو ایک سے چار سو کلو دوز ہے جس ادارے کا جو کام ہونا چاہیے گراس روٹ لیول تک وہ نہیں کر رہا ہے کئی وفاقی ذمہ داریاں ہیں کئی پیچھے سے جو مال آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے کئی جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے کئی جو ہے وہ ڈپری کمیشنر جو اس کو دیکھنا ہے تو اوور آل جو سسٹم ہے وہ بیٹ گیا ہے اس لیے بے انتہ لوگ تنگ ہیں اور اس کا نشانہ جو ہے وہ عوام جو ہیں وہ بنتے ہیں جو کہ عوام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس وقت ہم کراچی کے علاقے یاکت عوام میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو دکاندار ہیں تاجر ہیں اور عوام میں ہیں ان سے ہم جاننی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہے ٹائم ایک بریک کا ہوئے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا مہنگائی مہنگائی کا تو بہت سختی ہے ہر انسان سوچتا رہتا ہے کہ ایک کمائی ہے کسی کے قرائے کے گھر ہے بچوں کی تعلیم ہے ہم کس طریقے سے گزارا ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئے ہیں ہر اشیاء مہنگی ہے کھانے کی وہ کھانے کی اشیاء تو ضروری ہے پہننے سے زیادہ کھانے کی اشیاء بہت زیادہ مثال کے دور پہ آٹا ہے گھی ہے تیل ہے چینی میں کہہ لوں نا کھانے کی ہر اشیاء مہنگی بہت زیادہ دگنی قیمت ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دو چار مہینوں میں بڑی ہیں یا مسلسل بڑھ رہی ہیں نہیں مقصد یہ کہ جب سے عمران خان بیٹھے ہیں جب سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے چیزیں کم نہیں ہونے میں آرہی ہیں کبھی وقت تھا کہ کم ہوتی تھی اب تو دھگنی تک نہیں ہوتی یہ تو کچھ آمدنی بھی بڑی ہے آمدنی بھی بڑی ہے یا خالی مہنگائی آمدنی میں تو کوئی اضافہ ہی نہیں ہے کہیں بھی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہے مہنگائی کے یہ حالہ عمران خان نے تیجائی کر دی کیا کر دیا ہے تیجائی کر دی گریب انسانوں کو مار دیا اچھا کسی کے گھر میں ہے کسی کے گھر میں نہیں ہے اچھا یعنی کہ مشکل ہو گئی ہے بھائی آسان ہے سکون تو قبر میں آپ فرمائیں کہ اس وقت کیا حال ہے اس وقت کیا صورتحال ہے بات یہ ہے کہ اگر آمدنی انسان کی بڑھ جائے نا تو یہ مہنگائی بھی پدا نہیں چاہے لیکن مہنگائی کا یہ حال ہے آمدنی میں تو کوئی اضافہ ہونی رہا ہے لوگوں کے آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے بچاروں کی وہی تنخواہ ہیں وہی دیاریاں ہیں بچاروں کی غریب آدمی تو مر رہا ہے نا وہ جو عمران خان صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں امام کو کہ دوسرے ممالک سے خان صاحب اپنے بزراء کو تو سمجھا لیں جو ٹی وی پہ آگے ان ٹی سی دی باتیں کرتے ہیں پہلے ان کو تو سمجھا لیں بزراء بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کے ہمارا پیٹرول جو ہے دنیا کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے یہ باتیں جو بتا رہے ہیں وہ امام کو سمجھا رہے ہیں پوری دنیا میں کم ہوئی ہیں قیمتیں یہاں کیوں نہیں ہوئی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو قیمتیں کم ہوئی ہیں نا یہاں تو نہیں قیمتیں کم ہیں یہاں تو وہیں یہ قیمتیں بلکہ بڑھ رہی ہیں اب اور سنا ہے آپ دس روپے اور بڑھنے والے تو کوئی کوئی مشورہ دینا چاہیں گے پرائم منسٹر کو یہ کہ مشورہ بھائی اللہ کے واسطے اپنے گھر جاؤ کسی اور کو دو حکوم ہے سر آپ فرمائیں کیا مشورہ دینے چاہیں گے پرائم منسٹر آپ کو مشورہ کیا دیں گے بہت کابل لوگ انہوں نے رکھے ہوئے آپ دیکھیں جو نئے وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے کراچی کو بیوڑا غرق کر دیا ہم تو کراچی میں رہ رہے ہیں نا کراچی کو بیوڑا غرق کر دیا ہم تو کراچی میں رہ رہے ہیں نا غریب آدمی اتنا پریشان ہوئے کھانے کی نہیں نہیں ہے اس کے لیے پیننے کی نہیں ہے اسکولوں کی فیس نہیں جا سکتے وہ لوگ کتنے پریشان ہیں جمنان خان نے تبدیلی تبدیلی کر کے بلکل بیوڑا غرق کر دیا ہمارے ملکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں مسلسل بات کر رہا ہوں لاس اشن میں نے بات کی کہ عوام کو سہولت کیا ہے چاہے وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو اس کی جانب سے اگر کچھ سہولتیں مل جائیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ان کا علاج مفت ہو رہا ہوتا انہیں ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ مل لہی ہوتی تو یہ پیسے بھی بچ رہے ہوتے بلکل بلکل صحیح کہہ رہا ہے اب یہ پیسے بچ رہا ہوتا اب یہ پیسے کہاں سے لاکے جائیں ان لوگ بچوں کو پڑھائی کی نہیں پیسے نہیں گئے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب آدمی کے بس سے بلکل بہار ہو گیا سر فرمائیں کیا حال ہے مہنگائی کا یہ حال ہے ہر آدمی اس مہنگائی سے متاثر ہے تمام کھانے پینے کی جسے بھی اشیاء ہیں ہر چیز مہنگی ہے غریب کا جینہ محال ہوا ہے اور سب سے زیادہ متاثر جو ہے غریب ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے جو دھیانے جا رہے ہیں ان کو تو بجاروں کو چنے بھی نہیں ملتے کہ وہ روز کا کھانا بھی نہ کر لیں جی ہاں بلکل ناظرین 126 دن عمران خان صاحب نے کنٹینر پر ایک جو برینڈنگ کریئرڈ کی یہ جراب نون لکھ کی حکومت ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان جو ہے وہ ملک جو کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے جو ملک کے جو برے حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں اور ایک کافی حد تک وہ کس میں شاد کامیاب بھی رہے تو اگر وہ ایک برینڈنگ کریئرڈ ہو گئی کہ وہ چھوڑتے بیمانتے تو یہ جو ایماندار ہیں تو اس ایمانداری کی اندر جو ہے اب اگر یہ نہیں چلا پا رہے ملک تو پھر کون چلائے گا کیسے حالات کیسے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہو گئی ہے لوگ پچھائیں پرشان ہیں اچھا کہاں جائے پھلتا ایماندار خان سے بھولے کچھ ہم لوگ کی شیٹنگ کرا دے نہیں آپ کا آپ یہاں پہ جو سیل کر رہے ہیں اور لیاکت آباد کی مین مارکٹ ہیں موجود ہیں تو کام ہے یا نہیں ہے یہ زیرو پائنٹ پیش ہے بہت زیرو ہے سر اسلام علیکم ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی سیل اچھی چل رہی ہے سیل سبکی اچھی ہے ماشاءاللہ سبکا کام چلے اچھا تو لوگ تو بولنے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بڑے پریشان ہیں مہنگائی کے ساتھ ہر جو ضرورت کی چیزیں وہ تو لینی ہے کیا کیا چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں ذرا بتائیں مہنگائی تو بہت ہے اچھا عمران خان نے آ کے بہت زیادہ ہی مہنگا کر دیا ہے تبدیلی لائے تھے کہ تبدیلی آئی ہے مگر تبدیلی تو ایسی آئی ہے کہ وہ بس کیا کہیں لیکن یہ کہ عمران خان کو دھوکے سے کام نہیں لینا تھا اگر انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے تو مطلب یہ کہ انہوں نے تو بالکل ہی اس کا اُلٹ کرا یعنی یہ تو دیکھ دھوکے میں بات آگئی نا بہت چاہا آپ لوگوں نے ادمات کیا پرائیم میریشنر پہ لیکن پورا نہیں کیا اسلام علیکم اندی کیسے آپ ٹھیک ہیں مہنگائی کا حال بوچھ رہے ہیں کیا حال ہے سو مہنگائی کا بتائیں مہنگائی کا تو پوچھے ہی نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو نہیں تو کیا کیا چیزیں آپ کو مہنگی لگتی ہیں آل آور کچھ بھی سستہ نہیں ہے سوری تک وہ بھی بہت زیادہ انکم بھی بڑی ہے لوگوں کی یا نہیں جتنی بڑی ہے مہنگائی کے حال بھی کم پڑ رہی ہے کوئی بات آپ پرائم میریٹر صاحب سے کہنا چاہیں گی عمران خان صاحب سے ہمارے پرگرام کچھ دری ہے مہربانی ہوگی پلیز مہنگائی کم کر دے آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی ہم گریب اوپر رحم اور ترس ہیں پلیز چیک ہے جی اچھے یہ بتائیں آپ کے بچے پرائیوٹ سکول پڑھتے ہیں گورنمنٹ میں پڑھتے ہیں پرائیوٹ میں پڑھتے ہیں پلی گورنمنٹ میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ کے بچے گورنمنٹ سکول میں جائیں گے تو یہ پیسے بچیں گے نا جو پرائیوٹ سکول کو دے رہی ہیں گورنمنٹ میں سے پڑھائی ہو ہی نہیں رہی چیک ہے جی ناظرین تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں نے ان سے سوال کیا مہنگائی کی جگ بھی بات کی جاتی ہے پرائیوٹسٹر بھی ہر ایک ایک ہی بات کرتے ہیں جناب آٹا چینی دال یہ سب چیزیں مانا یہ بب میں کیوں ہوئی ہیں ڈبل ڈبل پرائیس ہوئی ہیں دوائیوں کی قیمت میں جائے تو پانس سو گونہ بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز بڑھئی ہے لیکن ایک گھر کا جب بجڑ بناتے ہیں وہ جہاں ان کریانے کی چیزوں میں ڈبل ہوا ہے وہاں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صحت کے اوپر جاتا ہے اس کا سکول کی فیسوں پہ جاتا ہے کراچی پہ تو ٹرانسپورٹ نہیں ہے پبلک یہاں پہ لوگ اپنی سواریوں پہ رکشہ پہ ٹیکسی پہ پرائیوٹ گاڑیوں پہ جاتے ہیں اس پہ جاتا ہے تو اگر یہ سہولتے عوام کو مل جائیں تو وہ بھی کچھ بچے گا آپ کے شاپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بزرا کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان میں گاڑیاں بڑی سیل ہو رہی ہیں لوگ جو بڑی شاپنگ کر رہے ہیں بڑے اچھے حالات ہیں تو حالات اچھے ہیں نہیں ہیں یہ تو بزرا سے مچھوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہم تو عوام سے پوچھنے آئے ہیں آج بھئی عوام سے پوچھنے آئے ہیں عوام تو آٹا خرید رہی ہے اس کی روپے کے لئے اس سے کیا پوچھوں گا آپ اچھا تو آپ کے باس کیا بکھرائے جناب آپ کے باس تو ما شاء اللہ بڑی زبردست شاپیں لیا گدہ بات کیے اور آپ دیکھیں جناب یہ کپ اور یہ گلاس یہ بڑے زبردست جو ہے مل رہے ہیں اب جیسے مثال کے دور پر یہ کپ ہے یہ چھے کپ کتے کے دیتے ہیں آپ سے تین سو روپے کے چھے کپ دیتے ہیں اور یہ جو پانی پینے کا گلاس ہے یہ بڑی چھے چیز زبردست سٹائل کیے ہیں یہ کتنے کے ہیں چھے گلاس جو چار سو روپے کے چھے گلاس کانچ کے گلاس تو یہ چیزیں تو آپ نے ہی مہنگی کیوئی ہیں بھائی مہنگی ہوئی ہیں آگے سے مہنگی ہوئی ہیں آگے سے پٹرول مہنگ آتا ہے بہنگی ہوتی ہیں ہر سفر مہنگی ہوئی ہیں اچھے یہی گلاس اگر میں ایک سال پہلے لینے آتا کتنے کا ہوتا تین سو روپے تو سو روپے آپ نے بڑا دی اس کے پر بھی ہے آگے سے بڑا جا ہے اچھا چھے گے جناب یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں اب چھے کا کپ جو ہے اب یہ سمپل چھے کا کپ جس کی کوئی کالیٹی بہت ہی نورمل سی ہے یہ آپ چھے کتنے کے دیں گے بھائی دو سو ستہ روپے دو سو ستہ روپے کے چھے کپ مل رہے ہیں جو کہ بہت ہی نورمل سی کالیٹی کے ہیں تو یہ آپ نے دیکھے نا آپ لوگ بول رہے ہیں مہنگی ہیں چیزیں تو مہنگی آپ نے بھی کیوئی ہیں مہنگی خرید کے لائیں گے تو مہنگی آئیں گے ٹھیک ہے تو جناب یہ مہنگی کا چیزیں مہنگی آئیں گی تو مہنگی یہ بیچیں گے تو آپ خود بھی مہنگائی کا شکار ہیں جنب کہاں تکلیف کہاں ہوتی ہے سب شخصہ تکلیف کہاں ہوتی ہے آٹا خریدنے میں ہوتی ہے آٹا خریدنے میں اور آٹا روٹی کھائے وغیر گزارا بھی نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ روٹی کھانا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں چاول کھانا چھوڑ دیں اور چینی تو بہت نقصان دیں ایسا ممکن ہے چینی چھوڑ دیں چینی اچھی بات ہے تو چینی مافیا پہ بہت زیادہ پریشار ہے پرائم نیسٹر کا تو ہمارا بھی عمام کو مشہور ہے کہ چینی کھانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں پکا کہہ رہے ہیں چینی چھوڑ دیں گے اسلام علیکم آنٹی کیسی آپ ٹھیک ہیں بس ہم یہ جاننے کے لیے آئیں کہ مہنگائی کا کیا ہے حال ہے مہنگائی کا تو بہت برا حال ہے چینی تھوڑی نہیں گی یہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہیں بتائیں کیا مہنگا ہے تو کوئی یہ جو الیکشن میں لوگ ووٹ لینے آتے ہیں تو آپ کوئی بعد میں آپ سے کوئی حال چال پوچھنے آیا ہم تو ہاں ہی سی نہیں حال چال پوچھتے کہ عوام کو ہم سے کم ہم ہی پوچھ لیں کوئی ایم ایم پی نہیں پوچھ رہا آپ سے دو ہیں ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے انہیں سلیکٹ کیا تھا بٹی ای کو وٹ دیا تھا آپ نے جی صحیح بات پراشی میں چودہ سیٹ ایم ایم کی ملی تھی تو یقینی طور پر لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا انہوں نے تو نیا پاکستان بنا کے دکھا دیا مہنگائی کر دی یہ نیا پاکستان بنا ہے مہنگائی کر دی انہوں نے اور اتنی سیلری نہیں ہے جیتنی مہنگائی ہے ووٹ دیتے ہیں ہم یہ والی چیزیں نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ پورا کریں گے ہم الیکٹر کے بل پار دیجئے ساری چیزوں کا کہتے ہیں ہم کریں گے صرف آپ ہمیں ووٹ دیا آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی کے اندر ایک بہت چیز جو کہ شاید ابھی تک ہم بات نہیں کر سکے جو کہ لازمی ہر شخص کو دینا ہے وہ بجلی کا بل ہے گیس کا بل ہے پانی کا بل ہے تو معاف کر رہے تھے انہوں نے معاف نہیں کیا پہلے کہہ رہے تھے بل پار دے نواز شریف کے دور میں کہہ رہے تھے بل پار دیا جائے ابھی کیا آرہے ہیں بجلی کا بل زیادہ آرہے ہیں بہت زیادہ بہت بجلی کے بل کان سے بھرے گا آپ کو سوچیں نا کہ کان نہیں جتنے ان کے بل ہیں آپ بل پہ تھوڑا وہ کرنا چاہیے کہ کمپرومائز کریں کہ اتنا بل نہیں دیں کیونکہ ہر خریف اپورٹ نہیں کر سکتا تو یہ جو ہر چیز پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے بجلی کے بلو پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے کٹرول پہ بھی ہم سب ٹیکس دیتے ہیں کوئی بھی چیز مارکٹ کے آپ خریدتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ سوال خاص طور پر جب کراچی میں پوچھا جاتا ہے تو اس لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے کیونکہ کراچی میں عوام کو ویسے بھی کوئی سہولت نہیں ہے ایک لاواری شہر جہاں پہ کسی کسیم کی کوئی سہولت نہیں ہے تو وہاں جہاں سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہوتا ہے یہ جو لیاقتہ مارکٹ جس میں میں کھڑا ہوں جو کہ غریبوں کی بنیادی طور پر مارکٹ ہے یہ بھی جو ہے سب سے بڑی ٹیکس دینے والی مارکٹ ہے پاکستان میں کوئی ایک سنگل مارکٹ نہیں ہے جو اس کے روبرٹ ٹیکس دیتی ہو جی کیا حال ہے مہنگائی کا مہنگائی کا تو حال یہ ہے کہ کسی چیز کو بس ہاتھ لگاؤ تو بس تیمت پوچھ کے دل چاہتا ہے کہ وہی قرنٹ لگیا چھوڑ دو پیسہ اتنا ہوتا نہیں ہے کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں سبزی ہے تو وہ مہنگی ہے کپڑا ہے تو کس چیز کو ہر چیز میں آگ لگی ناظرین لاکھت آباد مارکٹ پیس پکا موجود ہیں مہنگائی کا حال پوچھتے آئے ہیں آپ لوگ یہاں کے تاجر ہیں سر کیا صورتحال ہے مہنگائی تو جیسا کہ پوری عوام ہی جانتی ہے کہ مہنگائی تو ایک گروز پر پہنچ چکی ہے اور خاص طور پر اس مہنگائی کا اثر جو ہے وہ تاجروں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ڈائی سال وہ ہمارے کرونا میں چلے گئے اس سے جو تاجر حضرات تھے چھوٹے کاروباری تھے وہ ڈیفالٹر ہو گئے ان کی دکھانے بند ہو گئیں وہ دوسری جگہوں پر کام کرنے لگے اب یہ مزید مہنگائی کے اچھا آپ لوگ تاجر ہیں تو عوام سے بھی ہماری بھی بات ہوئی ہے تو عوام کو تو غصہ تاجروں پر بھی ہے وہ تاجروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے مہنگی کر دی ہیں چیزیں اصل میں عوام کا رد عمل اپنی جگہ ہے لیکن مہنگائی تو ایک طوفان آیا ہے کیونکہ دیکھیں سب سے مہن چیز ہوتی ہے ہمارا پیٹرول جب پیٹرول بڑھتا ہے نا تو اٹومیٹکلی تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ تو کیا حکومت کو یہ بات نہیں معلوم کیا حکومت کو سب کچھ معلوم ہے لیکن ان کی پولیسیاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حکومت کی کیا پولیسیاں ہیں کیا طریقے کار ہیں یہ عوام کی تو سمجھ سے باہر ہے چیک ہے جی آپ بتائیں صاحب کیا حالات ہیں نگائی تو عروض پر اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے پہلے ایک ٹائم تھا کہ ایک آدمی کماتا تھا وہ دس کھاتے تھے چیک ہے اور اب جو ہے نا دس کھا مارے ہیں اور وہ بھی پورا نہیں کر با رہے دس لوگ چیک ہے تو ہم لوگ خود پریشان ہوئے ہیں کہ آج ہم کچھ چیز لے کر آتے ریٹ پہ کل وہی چیز دس بارہ سو روپے بڑھ جاتی ہے تو ہم کسٹرومر بتا بتا کے تھک گئے ہیں اب وہ کسٹرومر ہم ہے کل تو ہم آپ سے لے کر گئے تھے ریٹوں میں اب یہ تو ہم کیا کرے ہیں ہم تو تھک گئے ہیں سرندہ اینڈ جا کے جو ہے وہ سارا بوجھ ایک عام آدمی پہ بڑھتا ہے ہم اس وقت ایک ایسی مارکٹ میں آئیں لیاکت آباد کی جو کہ بنیادی طور پر متوسط طبقے کی غریب طبقے کی مارکٹ ہے اور یہاں پہ لوگوں کا بہت برا حال ہے ناظرین لیاکت آباد کی اب ہم ایک ایسی مارکٹ پہ آئیں جہاں پہ سبزی پھل اور گوشت وغیرہ مل رہا ہے اسلام علیکم جی عوام کا حال جاننے کے لیے آئے ہیں کہ کیا حالات ہیں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے سرین آپ کے سامنے یہ ہے کہ ریٹ چیزوں کا ڈبل ہو گئے غریب جو بیچارہ بڑا پریشان ہے ظاہر ہے جو مزدور طبقہ ہے بالخصوص یا جو تنخواہ والا طبقہ ہے اس کے لیے بڑی آزمائش ہے حکومت کو چاہیے کہ اس میں نرمی کرے اور مہنگائی جو ہے اس کو نیچے لائے تو انشاءاللہ اس میں کچھ امید رکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے امید تو ظاہریں رکھی جا سکتی ہے اپران ہمارے انشاءاللہ عوام کے لیے اچھا ہی سوچیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی مہنگائی کا کیا حال ہے مہنگائی تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے جو بھی بکھ رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہے ٹیمارٹر مہنگا چین نہیں آٹا سب مہنگا ہے کچھ چیز کو بتائیں گے پٹرول میں مہنگا پڑھا ہوا ہے صحت کے معاملے میں چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں پانسو گناہ بڑھ رہے ہیں تین سٹینڈل ہیں میرے ساتھ ہزار کی نسلین آتی ہے ہاتھ کی روائیاں الگ آتی ہیں اب بتائیں پینشن میں ہم کیا کریں نیائیتوں نے سب کی نہیں کر دی غریبوں امیروں کی نہیں کر دی تو غریبوں کے لیے کیا کریں جو پینشنوں پر بیٹھے رہے ہیں وہ لوگ کہاں جائے ہیں نہیں وہ جو وہ جو عمران خان اور ان کے وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور جو ہے ہم پاکستان ابھی بھی سستا ہے ملک جو ہے میری ابھی نظرے کے آج صحیح ہوئی انہوں نے نظرے کے دوائی ساتھ سو کے آئی ہے اب یہ بتائیں ایس طرح جو دوائیاں آتی ہیں وہ ہم کہاں سے لیں ایک بڑا مسئلہ ہے جی ہم یہ مسلسل چینی آٹا دال گھی کی بات کرتے ہیں یہ تو مہنگا ہے ہی یہاں سبزیاں مہنگی ہیں گوشت مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے لیکن 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 اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے دوائیاں کیوں سے کھائیں اگر ہم پرائیم ملشنر صاحب سے بولتے ہیں نا دوائیوں پر نوٹس لیں تو نوٹس لینے پر چیزیں اور مہنگی ہوئے رہی ہیں تو اب وہ مسئلہ یہ بھی ہے بولتے میں بھی تخلیف ہو رہی ہے کہ بھائی کچھ نوٹس لے لیں اس پر بچہ نے دوائی لاکر دی ہے جو میرے آج چار دن سے کھا رہی ہوں نے ایک کیفصل سو روپے کا ہے اب یہ بتایا پانچ دن کے دوائی کتے کی ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا پروڈکشن کا میار جو ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ بھی کوئی بہتر نہیں ہے ہم زیادہ چیزیں جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں میڈیسن کے اندر تو ہم اس شعبے کے اندر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے عمران خانہ سب سے آتے ہی انسولین مہنگی کریے ہم بیٹھے کے بیٹھے رہے گئے جن کو انسولین لگتی ہے ان سے پوچھا میں عمران خان صاحب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سارے تین سالوں میں کوئی ایک کام بتا دیجئے جو عام کے حق میں بہتر ہو صرف ایک کام میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی بہت سارے پرگرام کرتا ہوں میں بھی سوچوں مجھے ایسے بتا دیں جس میں عمران خان نے ہمارے لیے بہتری کی ہو ہم پانی کا ٹیکس دے رہے ہیں پھر بھی پانی خرید رہے ہیں جو پانی دے رہا ہے وہ بھی کھارا دیکھ رہا ہے دیکھیں بات سنیں ماشاء اللہ میں بڑا صاحب ہے آپ نے کوئی ایک محکمہ صحیح کیا کچھ ہی نہیں کیا سوائے لارہو کے لپو کے ابھی ہم کو پھر پھر تم پانچ سال کی کہہ رہے ہو کہ ہم اگلے پانچ سال ہمارے ہوں گے تو تم نے کیا کیا یا اور تھوڑی سی مینجمنٹ کر کے اگر ہر ادارہ اپنی جگہ کام کر رہا ہو چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے بہت مہنگی کر دی واقعی دو سو روپے کی انسلین جو تھی وہ ساڑھے تین سو روپے کی کر دی آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جن دن عمران خان وزیر آزم بن جائے گا اس دن وہ ہزارہ رب روپے واپس آ جائے گا ایک ہزارہ رب روپے خزانے میں ڈالیں گے ایک ہزارہ رب روپے عوام بے خرچ کریں گے عوام بے سو تم نے ایک ہزارہ رب روپے حصول کر لیا خرچ کرنے کے بجائے ناظرین لاکت آباد کی مارکٹ سے آبی خبت میں ہم نے یہ پروگرام پیش کیا کراچی کی یہ مارکٹ متوسط طبقے کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے یہ آنے کا مقصد عوام کا حال جاننا تھا اور خاص طور پر حکومت وقت کے سامنے عوام کا حال بتانا تھا کہ لوگ مہنگائی سے کتنا تنگ ہیں جیسے ہی پیٹرول پرائسز بڑھتے ہیں خاص طور پر یا ڈالر ریٹ بڑھتے ہیں عوام پر ایک خوف آ جاتا ہے کہ اب سب چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں اور اگر ہم مارکٹ میں جا کے دیکھتے ہیں جو ہم نے آج دیکھا کہ ہر چیز جو ہے بے انتہا مہنگی ہو گئی ہے لوگ بے انتہا تنگ ہیں اور لوگوں کے باس حکومت کی جانی سے کسی قسم کا کوئی ریلیف کوئی سہولت جو نہیں پہنچ رہی ہے عوام جو اتنی تنگ ہے اس پر حکومت کو فوری ایکشن لینا ہوگا فوری گار میں سوچنا ہوگا کہ غریب آدمی کا اور خاص طور پر پرائم نیسٹر جو بات کرتے تھے غریب پسوے طبقے کی اور خاص طور پر متوسط طبقے کی سفید پوش طبقے کی جو اس پر بہت برے حال کے اندر ہے اگر انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا ان کی مہنگائی کم نہیں ہوئی تو پھر مستقبل پر موسیقی